بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گلوبل ویڈا ٹپس کے ساتھ میں ہم رسول میامر علی آج کی یہ ویڈیو جی ساؤتھ امریکہ کے کنٹری ہے ایکوارڈور اس کے بارے میں کافی دنوں سے کچھ لوگ مجھے پوچھ رہے تھے کہ سر ایکوارڈور کے بارے میں کچھ انفرمیشن دیں کہ اس کا ویزا جو ہے وہ کس طرح سے اپلائی کیا جاتا ہے تو ہم نے ویسے تو فون کے اوپر ورسیب کے اوپر ان کو انفرمیشن دی تھی لیکن میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک ویڈیو بنا کر جو ہے وہ آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل دوں کہ یہ جو ساؤتھ امریکہ کی کنٹری ہے جو کہ کیربینز میں آتی ہے اور اس کے بارے جو ہیں وہ کیوبا اور کولمبیا کے ساتھ شیئر ہوتے ہیں تو آپ یہاں کا ویزا جو ہے وہ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور اس کا ٹائم پرسیسنگ جو ہے وہ کیا ہے اور سب سے بڑی بات کیا وہ پاکستانیوں کو ویزا ایشو کرتے ہیں یا نہیں تو یہ ساری ڈیٹیلز کے لیے آپ کو یہ مکمل ویڈیو دیکھنی ہوگی اور ویڈیو کمپلیٹ ہونے تک آپ کو یہ انفرمیشن مل جائے گی کہ آپ جو ہے وہ ایکواڈور کا ویزا خود سے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اچھا جی نمبر ون تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی جو امبیسی ہے وہ پاکستان میں مجود نہیں ہے اس کی امبیسی جو پہلے ہوتی تھی وہ تھی یا تو آپ کو قطر میں جانا پڑتا تھا اگر کسی پاکستانی نے اس کا ویزا پلائی کرنا تھا تو وہ قطر سے اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی وہاں اس کے امبیسی مجود تھی وہاں سے آپ کا ویزا جو تھا وہ پروسیس ہوتا تھا یا پھر ہمارے قریبی ملک انڈیا میں جو تھی ان کی امبیسی مجود تھی اور آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں جانا ہمارے لیے جو وہ کنٹریز کے لیے اپنا ای ویزا سٹارڈ کیا ہے وہ تقریباً بیس کنٹریز کو انہوں نے اس ای ویزا پورٹل میں ایڈ کیا ہے اور اس میں پاکستان کا نام بھی انکلوڈڈ ہے یعنی کہ اب پاکستانی جو ہے وہ ایکواڈور کا ای ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں اب آجاتے ہیں مین چیز کے اوپر کہ آپ اس کا ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں نمبر ون تم آپ کو بتاتا چلوں گا ان کی جو ویب سائٹ ہے وہ سپینش لینگویج میں ہے اسے یا تو پھر آپ گوگل کروم پر کھول کا ٹرانسلیٹ کر لیجئے تب ہی آپ کو جہب اس کی سمجھ جائے گی یا پھر آپ کسی ایکسپرٹ کو ساتھ بٹھا لیجئے جو یہ چیزیں سمجھ سکے اور آپ کا ویزا اپلائی کر سکے اچھا ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف ایک انفرمیٹیو ویڈیو ہے کہ آپ ایکواڈور کا ویزا کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایکواڈور جا کر واپس نہیں آتے لیکن آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ ایکواڈور جا کر بھی سیٹ ہو جاتے ہیں وہاں بھی سیلریز ملتی ہیں لیکن بہت زیادہ اچھی نہیں ہے اگر ہم کام کرتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں یا آپ وہاں پہ کوئی بزنس کرتے ہیں اور وہاں کا پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر بھی تقریبا ایک سو پچاس پچپن کنٹریز جو ہیں وہ بلکل فری ہیں کچھ کا ویزا انہوں رائیول ہے اور کچھ کو ویزا بلکل نہیں چاہیے چلیں یہ تو ایک نیکسٹ پرسیجے چلا گیا ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ آپ نے اس کا ویزا اپلائی کیسے کرنا ہے آپ کو اس کی ویب سیٹ جیہ افیشل وہ بہت مشکل سے گوگل میں ملے گی تو اس لیے میں نے ڈسکرپشن کے اندر جو ہے وہ ویب سیٹ کے لنک دیا اس پر آپ کلک کریں تو وہاں سے آپ کو جو ہے وہ ایکوا ڈور کی ویب سیٹ کا لنک جو ہے وہ مل جائے گا جہاں پر جا کر آپ ای ویزا ان کا پورٹل جو ہے وہ ویزے کا پورٹل جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر اپلائی بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں ڈاکومنٹس کے اوپر اور پرسیسنگ ٹائم پرسیسنگ ٹائم کسی بھی کنٹری کے ای ویزے کا چار ویک سے زیادہ نہیں ہوتا نائنٹی نائن پرسنٹ جو کیسز ہوتے ہیں ای ویزا کے ان کا ویزنین فور ویک جو ہے وہ رزلٹ آ جاتا ہے چند ایک کنٹری کو چھوڑ کے تو یہ بھی اس میں انکلیوڈ ہے کہ آپ کو اس کا جو رزلٹ ہے وہ ویزنین فور ویک مل جاتا ہے کہ آپ کو ویزا گرانٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر ان کے ویزا ریشو کی بات کی جائے تو کوئی بھی کنٹری جب ای ویزا سٹارڈ کرتی ہے تو سٹارڈ میں بہت زیادہ ویزے جو وہ ایشو کرتی ہے اور ہمیں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ایکوا ڈور بھی جو ہے وہ شروع میں بہت زیادہ ویزے جو ہے وہ گرانٹ کرنے والا ہے اب اس میں جو اہم چیز ہے ایک تو ڈاکومنٹس جو نارمل آپ لگاتے ہیں ہوتل بکنگ ہوگی ٹکٹ ہوگی ٹکٹ ہوگی اس کے بعد آپ کا ٹریول پلان ہو گیا ٹھیک ہے جو بینک سٹیٹمنٹ بغیرہ یہ جو نارملی ڈاکومنٹس لگتے ہیں شینجین ویزا کے لیے یہ تو آپ ان کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں گے ساتھ میں جو مین چیز ہے وہ ہے انویٹیشن اب آپ سوچ رہے ہوں گے جی آپ انویٹیشن کہاں سے لیں کیونکہ انویٹیشن کے بغیر آپ کو ایکوا ڈور کا جو ویزا ہے ای ویزا ہے الیکٹرونک ویزا پیپر ویزا بھی جیسے کہتے ہیں وہ نہیں مل سکتا تو اس ساری ویڈیو میں اور جو ساری انفرمیشن میں جو مین چیز ہے وہ ہے انویٹیشن اب آپ نے انویٹیشن کیسے حاصل کرنا ہے اس کے میں آپ کو دو طریقے بتا دیتا ہوں جو کہ میری سرچ کے مطابق ایتھینٹک ہے نمبر ون تو آپ ایکوا ڈور میں کسی اٹورنی لائر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے یہ سارا پروسیجر کر دے گا کیونکہ وہ بہت زیادہ امیر ملک نہیں ہے تو آپ کو بہت تھوڑے پیسوں میں یہ ساری سروس مل جائے گی جس میں وہ آپ کو انویٹیشن بھی پروائیڈ کر دے گا اور وہ آپ کا مکمل ویزا بھی اپلائی کر دے گا آپ نے صرف ڈاکومنٹ سکین کر کے اسے سینڈ کرنے ہوں گے نمبر ٹو پہ وہاں پہ اگر آپ کو ہوتل بک کر سکتے ہیں تو ہوتل بک کریں اور ہوتل والوں کو ای میل یا پھر ان کا جو کانٹیکٹ نمبر دیا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ ڈریکٹلی ورس ایپ کے اوپر کانٹیکٹ کر کے آپ ان سے بھی انویٹیشن لے سکتے ہیں کیونکہ موسٹلی ہوتلز والے بھی آپ کو ایکوارڈور میں آنے کے لیے نوائٹ کر دیتے ہیں اور یہ کانٹیکٹ نمبر آپ کو بکنگ ڈاٹ کام یا گوڑا کی ویب سائٹ سے ہوتل کے لیے نہیں ملے گا آپ وہاں سے صرف ان کے نام سرج کریں اس کے بعد ڈریکٹلی ان ہوتلز کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں تو وہاں پہ آپ کو ان کے کانٹیکٹ اس آپشن میں ان کا ای میل اور ان کا کانٹیکٹ نمبر ورس ایپ کیونکہ آج کال پوری دنیا میں ہم ورس ایپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس میں ہمیں کوئی ایکسٹرا پی بھی نہیں کرنا ایکسٹرا پی بھی نہیں کرنا پڑتا صرف ہمارے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے تو اس کے بعد ہی آپ الیجیبل ہوتے ہیں اس کا ایکواڈور کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ویسے ہی آن لائن جائیں اور ویزا اپلائی کر دیں تو آپ کے ویزا گرانٹ ہونے کے چانسز بلکل نہیں ہیں یہ بات کلیر ہے اور یہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی مینشن کیا ہوا ہے کہ اگر آپ ایکواڈور آنا چاہتے ہیں اس کا ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انیویٹیشن لازمی ہے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اتھینٹک وہاں سے ایسا بندہ مل جائے جسے ہم انیویٹیشن ارینج کر سکیں اور اگر ہم انیویٹیشن انشاءاللہ ارینج کر لیتے ہیں تو میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ آپ ہم سے بھی انیویٹیشن لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ویزٹ اپلائی کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں جو پوچھ رہے تھے ایکواڈور ویزٹ کے بارے میں ان کا بہت سی چیزیں کلیر ہوگی انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں اگر میں اس کے ویزٹ اپلائی کرتا ہوں تو پھر میں اس کے اوپر مزید ویڈیو بناؤں گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی شدوں میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ